کانگریس پارٹی کی سرکار یعنی اوپیے کی سرکار تھی دس برسوں نے انہوں نے کبھل تین لاکھ کروڑ روپے اوڈیشا کو دیئے لیکن آپ کو جان کر کچھ ہوں گی کہ ہمارے جہاں پندری کے مند میں اوڈیشا کے پردی کی اتنی محبت ہے کتنا پیار ہے کہ نو برسوں کے اندر ہی انہوں نے اوڈیشا کے دکات کے لیے اٹھارہ لاکھ کروڑ روپیہ دینے کا کام دیئے کانگریس آسنکال میں برارت اوڈیشا کے ساتھ سوٹیلا بیوہار کیا گیا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حال میں ہی ہمارے پرہا منتری آئے کے انہوں نے اوڈیشا میں چتر ہزار کروڑ روپے کی یوجناوں کا یا تو لوکار پر کیا ہے یا تو سیرانیاز کیا ہے یہ ہے ہمارے پرہا منتری کا اوڈیشا کے لوگوں کے پردی پیار اوڈیشا کے لوگوں کے پردی ان کی محبت اتنا ہی نہیں بڑے بڑے پروجیکس کانگریس کے سامنے شیلہ نیاز ہو جاتا تھا لیکن ان کا اوڈھاٹن نہیں ہوتا تھا تو کارپر نہیں ہوتا تھا لیکن ہمارے پردیشاں منتری کا شنکلت ہے یا لیکن ہم پروجیکس کا تو نعرہ پرابر لگاتی رہی ہے ہماری سرکار بناو ہم بھاروں سے گریبی کو مٹائیں گے پرابر گریبی کو ثوابت کرنے کا دعویہ کانگریس کرتی رہی ہے لیکن گریبی ثوابت ہونے کی بجائے لگتار یہ پڑتی رہی ہے لیکن آج یا ریکار کرتا بہنوں بھائیوں سینہ ٹھوک کر پورے دنکھم کے سوطاب پہت کرتے ہو کہ ہمارے پرحان منتری موزی نے نو ورسوں کے اندر ہی پچیس کروڑ لوگوں کو گریبی تھی کہ سنکٹ سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے یہ ہے ہمارا بھارت یہ ہے ہماری سرکار میں رحمان با ہوں پرحان منتری ہم نے بھی بہت سارے دیکھیں لیکن سچ کی دریدوں کے لیے اپنی زندگی کھپانے والا کوئی پرحان منتری ہے تو پرحان منتری کا نام ہے اپنی نرندر بھوڈی میں ریکھ پہنوں بھائیوں دس ورسوں میں چار کروڑ لوگوں کو پکا گھر تارے ریش میں مہیا کرانے کا کام پہلی بار ہمارے پرحان منتری سے کیا ہے اور میں انیشہ کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس میں پچیس لاکھ کس طرقار کے پکے مکان پرحان کرنے والے لا بھائی یعنی کسی کہیں پر آئیں تو اہودی شاہ میں ہر درید کے سر پر شک ہوگی اور میرے کارکر کا دہنا بھائیوں آپ جا کر درید بھائیوں کو بھی یہ تنہائیے پورے ویسواد جاتا آپ بولیے یعنی کنھی کارانوں سے کسی کو پکا مکان نہیں گل پایا ہوگا سر ڈھٹنے کے لیے پکی شک نہیں ہوگی تو ہماری سرکار بننے کے بعد انہیں ہم پکا مکان مہیا مہیا کرائیں گے اے کبھی جریب پریبار اعتاق سے نہیں بچے کیا کبھی کوئی کلپڑا کر سکتا کی کوئی پلہان منطری آئے گا اور اس دیش کے اسی کروڑ لوگ پانچ پانچ کھلو ہر جدنے کو مستر راشم کو ہیہ کرائے گا دار دار دکا وحیرو بھائیو اس ترکار کی یوجنہ لاب پہلے کبھی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں جایت کوئی آگے بہت آگے آنے آلی سرکار ہوگی کوئی اس ترکار کی یوجنہ کو لاغو کرنے کی نمت نہیں کرکی ایک سے ایک کرشکائی کام ہمارے پراؤنمندی نے کیا ہے نکاس کی درشت سے کسی بھی سرکار کی سننا ہو ہی نہیں تکتی اور بھارت کی اہیسیت دیکھتے ہوئے بھارت کی یہی کسی دیکھتے ہوئے اب سبی اتوئی کار کرتے ہیں تارے دنیا کے لوگ بھارت کو اب آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی جاکت روز نہیں تکتی جا دی آپڑوں کو اممو ویڈیو ٹی بھول لے گیلا تیبی آمو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریبا کچھ جو میں بھی بولن دو رہی